السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر اور میں ہوں نوی دکتر آج کے جو ہمارا لیکچر ایکسرسائز 2 ہے کوئیسٹن نمبر 8 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دوسرا چپٹر ہے ایٹ کلاس کا فنانشل ارتمیٹک اس کا جو ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر 8 ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ ہمیں کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی اس نے کیا کیا ہے اس نے اپنے سیونگ کونڈ میں کچھ ڈالر رکھے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے وہ ہمارے پاس سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ ڈالر ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ جو اس کو سیمپل انٹرس ریٹ مل رہے ہیں وہ ہمارے پاس کتنا آرہا ہے وہ 5% پر ہیں مطلب ایک پر ایرلی اتنا اس کو کیا مل رہے ہیں سیمپل انٹرس مل رہے ہیں وہ کہتا ہے فائنڈ ٹوٹل ٹائم ہم نے اس میں کیا فائنڈ کرنا ہے اس میں ہم نے ٹوٹل ٹائم فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ٹائم ٹیکن فار ہیز انویسٹمنٹ ٹو گرو اگر اس کا جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے مطلب ہے کہ جو اس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ اتنی ہو جائے تو بتائیں اس کو کتنا ٹائم لگے گا وہ ہم نے ٹائم کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس پرنسپل اماؤنٹ ہے سلوشن میں جانے۔ ٹھیک ہے سلوشن میں جانے کے بعد آپ نے کسے کرنا ہے جو آپ کے پاس PRINCIPAL اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے PRINCIPAL PRINCIPAL جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم کسے نوڈ کرتے ہیں اس کو ہم پی سے نوڈ کرتے ہیں which is equal to ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس سکسٹین تھاؤزند ایٹھندرڈ ڈالر ہے یہاں پہ سکسٹین تاؤزند ٹھیک ہے اور ساتھ ہمارے پاس ایٹھ ہندرڈ ڈالر آ رہen اس پہ جو وہ کیا کر رہا ہے اس پہ جو ٹوٹل اماؤنٹ مطلب دے رہا ہے مطلب اس میں جو سمپل انٹرسٹ بھی ہے وہ کتنے ہیں وہ ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے یہاں پہ لکھ لیں جو ہمارے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے which is equal to اس کو ڈنوٹ کرتے ہیں اے سے اور which is equal to ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس ڈالر میں ہے وہ ہمارے پاس ہے 18,000 ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس ہے 18,900 ڈالر ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سمپل انٹرسٹ فائنڈ کرنا ہے اور آپ کو پتہ جو سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کی قل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ مطلب یہ والی اماؤنٹ اے which is equal to ہمارے پاس کیا ہوتا ہے principal اماؤنٹ پلیس ہمارے پاس سمپل انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ایٹین تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ ڈالر ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس پرنسیپل اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے سکسٹین تھاؤزنڈ ہے اور ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر ہے اور اس میں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سمپل انٹرسٹ فائنڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے تو time find کرنا ہے کتنا اس کو time لگا ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنی amount بن گئی ہے اب یہ time find کرنے کے لئے آپ کے پاس P بھی تھا اس کے بعد ہمارے پاس جو rate ہے وہ بھی ہمارے پاس given تھا اب ہمارے پاس time ہم نے find کرنا تھا تو time find کرنے سے پہلے آپ کے پاس interest rate ہونا ضروری ہے تو جب آپ کے پاس total amount ہو principal amount ہو تو اس میں سے آپ simple interest بھی نکال سکتے ہیں اس کا formula میں نے لکھ دیا total amount total amount کو a سے note کرتے ہیں which is equal to P plus i ہوتا ہے اب یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو یہاں سے ہم نے simple interest find کرنا ہے اس کے ساتھ جو یہ value value plus ہو رہی تھی دوسری سائیڈ پہ جاگے کیا ہو جائے گی minus ہو جائے گی تو یہاں پہ 18,900$ minus 16,800$ ٹھیک اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے subtract کر دینا تو جو ہمارے پاس simple interest آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس 2100$ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا simple interest آ جائے گا ی مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس amount 18,900$ اس میں سے آپ نے minus کرنا ہے 16,000$ ٹھیک ہے 800$ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو آنسر آ جائے گا simple interest کا ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 2100$ اب ہم نے کہا کرنا ہے اب ہم نے اس میں شئی hon سے find کرنی ہے سے اس میں time find کرنا ہے ٹھیک ہے جو time ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہم نے find کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں انٹرس ریٹ دی ہے انٹرس ریٹ بھی ہمارے پاس گیون ہے انٹرس ریٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا انٹرس ریٹ which is equal to ہمارے پاس ہے 5% ٹھیک ہے وہ question میں گیون ہے یہاں پہ یہ دیکھیں question میں گیون ہے 5% ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کس سے رونڈ کرتے ہیں اس کو ہم R سے رونڈ کرتے ہیں اگر یہاں پہ لکھنا چاہے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں R ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو T find کرنا ہے جو T ہے آپ جانتے ہیں جو T کا فارمولہ ہے which is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے I multiple ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 100 فارمولے والا over ہمارے پاس کیا ہوتا ہے PR ٹھیک ہے اب ہم نے T find کرنا تو T ہمارے پاس asities آ جائے گا ٹھیک ہے I ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس 2100 آیا ٹھیک ہے multiple ہے 100 جو فارمولے والا ہے وہ بھی asities آ جائے گا denominator میں جائیں گے تو P جو ہمارے پاس principal amount ہے وہ ہمارے پاس پیچھے لکھی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس 16000 ٹھیک ہے 800 ڈالر ہے multiple ہے ہمارے پاس R کتنے R ہمارے پاس 5% ہے تو یہاں پہ ہم نے 5 لکھ لینا اور percentage کے 100 آپ نے اوپر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی دیکھیں 20 اس 20 سے کٹ جائیں گے 5 ones are 5 اور 5 20 ہمارے پاس کے 100 ہوتا ہے تو T which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 21 multiple ہے ہمارے پاس کیا ہے 20 over ہمارے پاس value آ رہی ہے وہ ہمارے پاس 168 آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اگر ان کی کٹنگ ہوتی ہے تو کٹنگ کر لیں کٹنگ نہیں ہوتی تو آپ ان کو direct multiple کر کے divide کر لیں تو پھر بھی answer آ جائے گا 4 4 ہمارے پاس 16 4 2 8 اور 4 5 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 20 ہوتا ہے آگے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس value آ رہی ہے اب 7 جو 6 سار ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 42 ہوتا ہے اور سیون 3 keeping ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 21 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی اگر again ہم اس کی کٹنگ کر لیں تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں 31 اور 32 ٹوزار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکس ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تا ٹائم پائنٹ کرنا ہے which is equal to واقعی جو ہمارے پاس cutting کرنے کے بعد جو value بچ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی ٹائیو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اور ساتھ آپ کو یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم آرہا ہے تو جو ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے فائیو کو اندر رکھنا ہے کس پہ ڈوائیڈ کرنا ہے ٹو پہ ٹو زار فور آ جائے گا ٹھیک ہے جو رمیننگ میں ہمارے پاس رمینڈر بچے گا وہ ہمارے پاس کیا بچے گا بان بچے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس کوشنٹ آ رہا ہے کوشنٹ کو اپنے ہول کی جنگہ پہ لکھنا ہے جو رمینڈر اس کو نومنیٹر میں جو ڈوائزر اس کو ڈی نومنیٹر میں تو یہ ہمارے پاس جو ٹائم آئے گا وہ مارے پاس آ جائے گا ٹی جیوگل ٹو ہول ون بای ٹو ایئرز آ جائے گا ٹھیک ہے اتنے سال اس کو لگیں گے مطلب ہے کہ ہڑائی سال مطلب ہے ٹو پوائنٹ فائیڈز اس کو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بک میں جو آنسر دیا ہوا وہ یہ دیا ہوا لیکن اس کو اگر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ فائیڈز بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھ لیں یا یہ لکھ لیں آنسر دونوں کا سیم ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ٹائم لگے گا وہ کتنا لگے گا وہ لگے گا 2.5 ایر یا 2 whole 1 by 2 اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو question number 8 ہے وہ complete ہو گیا اب next ہے ہمارے پاس question number 9 اس میں دیکھیں cat place 5000 in her bank account cat ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنے bank account میں 5000$ کیا کروائیں the bank offer an interest of 8% جو bank ہے اس کو جو rate of interest دے رہے ہو کتنا دے رہے اس کو 8% پرانم دے رہے ٹھیک ہے اور جو پرانم دے رہے وہ compounded air لے دے رہے ٹھیک ہے compounded کا مطلب اور simple trust کا مطلب وہ تھوڑا سا difference ہے جو compounded کا ہوتا ہے اس کا formula بھی تھوڑا سا الگ گیا جو compounded ہوتا ہے اگر یہ 3 air ہے نا تو یہ ہر سال کیا ہوتا رہتا ہے change ہوتا رہتا ہے مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس simple interest ہوتا ہے جو مارے پاس principal amount ہوتی ہے اس میں add ہوتا رہتا ہے تو یہ ہر سال اگر 3 airs ہے تو 3 airs 3 airs کا ہر سال بعد یہ change ہوتا رہتا ہے جو ہمارے پاس simple interest ہوتا ہے اس میں وہ change ہوتا ہے وہ بس جو principal amount ہوتی ہے وہ ہی رہتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو مارے پاس principal amount ہے solution میں آپ جانا ہے ٹھیک ہے solution میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ جو مارے پاس principal amount ہے principal principal amount جو ہے اس کو پی سے ڈوڈ کرتے ہیں which is equal to $5,000 ہے ٹھیک ہے اب جو interest rate ہے جو مارے پاس interest rate آ رہا ہے وہ مارے پاس کتنا آ رہا ہے interest interest rate which is equal to مارے پاس کیا ہے وہ مارے پاس 8% آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لیکھ لیں گے 8% ٹھیک ہو گیا اب ہم نے next کیا کرنا ہے جو مارے پاس time ہے یا ہمارے پاس tenure ہے اس کو ہم کس سے denote کر لیں گے وہ ہمارے پاس جو یہاں پہ time دیا گیا ہے time کو یہاں پہ ہم n سے denote کر لیں گے number of term کہلیں یا time ہی کہلیں تو time which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 years ٹھیک ہے جو 3 years ہے ان کو آپ نے کس سے denote کر لینا ہے اس کو آپ n سے بھی denote کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ number of year بھی لکھ سکتے ہیں which is equal to ہمارے پاس کتنے ہیں وہ ہمارے پاس three years ہے ٹھیک ہے اب ہم نے next کیا کرنا ہے اس میں ہم نے find the total interest ہم نے اس میں کیا find کرنا ہے interest ہم نے اس میں find کرنا ہے جو ہمارے پاس interest ہوتا ہے اس کو ہم کس سے denote کرتے ہیں اس کو ہم i سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں جو ہمارے پاس compound interest کا جو ہمارے پاس compounded کا formula ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس total amount which is equal to ہمارے پاس principal amount into ہمارے پاس کیا ہوتا ہے one plus r over ہمارے پاس کیا ہوتا ہے hundred اور hole کی power جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے n ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے تو یہ interest simple interest ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے لیکن simple interest find کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس جو value ہم نے find کرنی ہے ہمارے پاس کیا آنا چاہیے total amount آنے چاہیے total amount کیلئے ہمارے پاس a find کریں گے تو p ہمارے پاس کتنے ہے وہ ہمارے پاس 5000 ہے ٹھیک ہے 5000 ٹھیک ہے into ہمارے پاس one plus r ہمارے پاس کتنے r ہمارے پاس eight ہے over ہمارے پاس کی r ہے ہنڈرڈ آ رہا ٹھیک ہے مزید اس کو اور اس کے n کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھ لینا ہے یہ 3 لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو total amount which is equal to 5000 ٹھیک ہے into اب اس کا اگر ہم LCM لیں تو یہ ہمارے پاس 100 آ جائے گا 100 کو 1 سے multiple کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 100 ہی آ جائے گا پلس ہمارے پاس 100 ہنڈر سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس 8 آ جائے گا جسٹ آپ نے LCM لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا power میں ہمارے پاس 3 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو total amount which is equal to ہمارے پاس 5000 ٹھیک ہے into ہمارے پاس 108 over ہمارے پاس کیا ہے 100 ہے اور whole کی power ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے جب ہم کیا کریں گے 5000 into ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس 108 کو اگر 100 پہ divide کریں تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا 1.08 ٹھیک ہے whole کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 آ جائے گی اب 1.083 کا مطلب ہے کہ ہم نے 1.08 کو 3 time آپس میں کیا کروانا ہے multiply کروانا ہے 1.08 ٹھیک ہے multiply 1.08 multiply 1.08 ٹھیک ہے ہم نے 1.08 کو 3 time ہمیں multiply کروانا ہے کیونکہ اس کی power میں کیا آ رہا 3 آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو value آ جائے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس 5000 ٹھیک ہے into ہمارے پاس ہے 1.25 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے 9.6 ہے 9.612 ہمارے پاس اس کی کیا آ رہی ہے 1.08 کو جب ہم نے 3 time آپس میں multiply کروایا تو ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ ہمارے پاس 1.259712 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو multiply کروا دینا آپ نے 5000 کے ساتھ ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس value آ جائے گی جو ہمارے پاس answer آ جائے گا ڈالر میں جو ہمارے پاس total amount آ جائے گی بھی چیز کو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں بھی آپ نے ڈالر میں لکھنے ہیں ڈالر ہمارے پاس 6298.56 آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے ہمارے پاس total amount آ رہی ہے اب ہم نے تو کیا find کرنا ہم نے تو interest amount find کرنی ہے تو کیا کریں گے یہ ہمارے پاس وہ amount آئی ہے جو اس میں compounded value ہے وہ بھی اس میں کیا ہے include ہے مطلب ہے جو simple interest ہے وہ بھی اس میں کیا ہے شامل ہے تو اب ہم نے جو total amount ہوتی which is equal to ہمارے پاس کیا ہوتی ہے principal amount plus ہمارے پاس simple interest ہوتا ہے اب ہم نے simple interest find کرنا ہے تو کیا کریں گے i اب p در plus اور ادھر جاگے کیا ہو جائے گا minus a minus کیا ہو جائے گا p ہو جائے گا تو یہاں پہ i جو ہمارے پاس ہے a ہمارے پاس کتنا ہے a ہمارے پاس ہے 6298.56 ہے اور minus ہمارے پاس جو principal amount ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس 5,000 ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے اب آپ نے minus اس میں سے کر دینا ہے جو ہمارے پاس total amount ہے 6298.56 ہے اس میں سے آپ نے minus کر دینا ہے 5,000 ٹھیک ہے جب آپ نے 5,000 اس میں سے subtract کرنا ہے تو آپ کے پاس جو answer آ جائے گا جو ہمارے پاس simple interest آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی ڈالر میں وہ ہمارے پاس 12,098 ٹھیک ہے .56 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی اس کی simple interest amount آ جائے گی جو اس کو compoundedly by early ملی ہے مطلب پہلے سال میں ملی دوسرے سال میں ملی اور تیسرے سال میں ملی ہے تو یہ اس کے ہمارے پاس کیا آ جائے گی اس کی simple interest آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے جانے کو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور گنٹی کا icon کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی بیلی ہو آپ تک پہنچتی رہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بیلی ہوشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی